حضرت فضیل بن ایاز بہت بڑے بزرگ گزرے جوانی کا زمانہ تھا تو ایک خاتون سے آشنائی ہو گئی محبت کا ربط قائم ہو گیا تو اس کے ساتھ وقت تیہ کیا اور اس کے ملنے کے لیے بیتابی کے ساتھ ان گھڑیوں کا ان لمحوں کا انتظار کرنے لگے خیر جب وہ وقت آیا تو اس کے گھر کی طرف چلے اور اس کے گھر کی دیوار پھلانگنے لگے تھے کہ ساتھ والے مکان سے کسی کاری قرآن کی تلاوت کی آواز کانوں میں پڑی اور وہ پڑھ کے آ رہا تھا اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَاقِ یا اہلِ ایمان پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اللہ کی یاد اس کی محبت میں تڑپ اٹھیں اور وہ خوف خدا میں مبتلا ہو اور جو نازل ہوا قرآن اس قرآن کی محبت میں اس کے دل میں خشیت پیدا ہو بس یہ کانوں میں پڑھنے کی دیر تھی کہ دوبارہ گلی میں چھلانگ لگائی اور کہا میرے اوپر وہ وقت آ گیا ہے اور جنگلوں کو روتے ہوئے نکلے اور حضرت فضیل بن عیاز پھر ولیوں کے امام کرا